السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العربین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا علیہ وصحبہ جمعین امیاباد یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا چہدہ اور پندرہ شعبان کے متعلق جو عبادات نفلی نماز اور روزہ اوپر دئیے گئے مراسلوں میں بتائے گئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہاں مراسلے نہیں صرف سوال آیا ہوا ہے مراسلے یہاں پر نہیں ہیں علیکہ یہاں لکھا ہے کہ مراسلوں میں بتائے گئے ہیں تو عام طور سے آج کل اس طرح کی مراسلے عام ہو رہے ہیں اور شعبان آتے ہی یہ توفان شروع ہو جاتا ہے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس سرسلے میں جتنی روایتیں اور عبادات نفلی روزے اور نمازیں بیان کی جاتی ہیں چودہ اور پندرہ تاریخوں سے متعلق تو یہ تمام کی منگلت اور ضعیف روایات ہیں اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے اس سے شعبان یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت تھے اور اس مہینے میں جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھتے تھے کسرت سے اس مہینے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں ہمیں بھی شروع مہینے سے کسرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیں یہی سمت اس مہینے میں کسرت سے روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے سالانہ عامال اللہ کی حضور پیش کر جاتے ہیں یہ کسی ایک دن ایک تاریخ سے متعلق نہیں پورا مہینہ پورا مہینہ بندوں کے عامال اللہ کی حضور پیش ہوتے ہیں اس لئے اس پورے مہینے میں اللہ کبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسرس سے روزہ رکھتے تھے بلکہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں اللہ کبیب روزہ نہیں رکھتے تھے سب سے زیادہ روزہ رمضان کے بعد صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں شعبان میں روزہ رکھتے تھے لہذا اس مہینے میں انسان کو کسرس سے روزہ رکھنے کی کوشش کرنے چاہے ہیں یہی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ چودہ پندرہ کو خاص کرنا عبادت کے ساتھ روزوں کے ساتھ نمازوں کے ساتھ تو یہ بدات دین ہے دین میں بدات ہے اس کے تخصیص نہیں بلکہ یہ پورا مہینہ روزہ کا مہینہ ہے اس میں نفلی روزہ کسرس انسان کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے باقی جتنی روایت ہیں اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں مخصوص عبادات وغیرہ کے سلسلے میں اس مہینے کے اندر خاص طور سے شبہ برات کے نام سے جو آویلہ کیا جاتا ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں شبہ برات جو حقیقت میں یہ شیعوں کی رات ہے اس دن یہ ان کے پندرہویں امام محمد بن حسن عسکری جن کو بارہویں امام بندرہو نہیں نوزباللہ بارہویں امام محمد بن حسن عسکری جن کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جو ہے حسن عسکری جو گیا ہمیں امام حسنیوں کے وہ لاولد تھے لیکن بارہ کی تعداد پورا کرنے کے لیے اور جلسازیوں کے لیے ان لوگوں نے ان کے لیے ایک بیٹا جو ہے گھر لیا اور جو ہے اس کو دو ڈھائی سال کی عمر میں اس کو غائب بھی کر دیا اور جو ہے اس کے لیے قصے قانیاں گڑے اور پورا دیر اسی قصے قانیاں پر قائم کر دیا تو یہ پندرہ شعبان جو ہے یہ انہی کے امام غائب اور نامولود امام کی ولادت کی تاریخ مانتے ہیں اس لیے جو ہے اس کے سسرے میں بے شمار روایت ہیں اس کی فضلیت میں ان لوگوں نے گڑی ہیں اور امام عام کی ہیں تو حقیقت میں یہ شب تبرہ ہے شب براتنی شب تبرہ ہے اور صحابہ پر دل کھول کر اس دن تبرہ کیا جاتا ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مشابہت سے بچیں ان کی مشابہت سے بچیں تو یہ جو ہے جو اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے قصرس سے روزہ رکھنا پہلی شعبان ہی سے روزوں کا صلصہ شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں بندوں کے عامان اللہ کے حضور پیش کی رہتے ہیں وصل اللہ علیہ نبیرہ محمد وعلی آلہی وصہبہ وصلہ